خدا مجسم مسیح کی باتوں کو سنیں گے کہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لئے آج کیا ہے بیرساز روم نکال لیے گا مدتی رسول کی معرفت لکھا ہوا انجیلی پیغام اس کا نامہ باپ اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے کہ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اب پہ شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چار رپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے اور یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا خاتر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے یہاں خدا من یسو مسیح کو جو ٹائٹل لیا گیا ہے خدا من یسو مسیح کو جو بتایا گیا ہے ظاہر کیا گیا ہے مدتی رسول کی معرفت جو گواہی دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اختیار جو ہے صرف اور صرف خدا من یسو مسیح کے پاس ہے اور یسو مسیح کے پاس جو اختیار ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اگر اختیار دیا گیا ہے تو خدا من خدا نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو دیا ہے تاکہ یسو مسیح کے وسیلے سے ہی یہ سارے کام جو ہیں ہوں اور مسیح یسو جب کوئی دنیا میں رہتے ہوئے جب انہوں نے تیتی ساڑھے تیتی سال زندگی گزاری تو مسیح یسو نے اپنی زمینی زندگی کے اندر کلیسیاؤں کے اندر جہاں جہاں بھی گئے جو کچھ بھی کہا وہ پورا ہوا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں جلے جلیل میں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کا اتنا بڑا ایمان تھا اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا وہ بچہ ٹھیک ہو گیا اور خدا یسو مسیح نے کہا کہ خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے یعنی یسو مسیح کو جو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے یہ بھی صرف صرف یسو مسیح ناصری کو ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم برکت پائیں یا نجات پائیں نجات صرف اور صرف خدا یسو مسیح کے وسیلے سے ہے اور جب یسو مسیح کے وسیلے سے نجات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا یسو مسیح کے ساتھ ہم افیلیشن ہو جاتے ہیں یسو مسیح کے ساتھ ہمارا تعاون ہو جاتا ہے اور یسو مسیح ہمیں اور زیادہ نکالتے ہیں یسو مسیح ہمارے زندگی کے اندر اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں اور یسو مسیح ہی ہمارا کفارہ ہے یسو مسیح ہی ہماری نجاد ہے اور یسو مسیح ہی ہمارا عبدی نجاد دہندہ ہے اور یہاں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہ کشتی پر چڑ گیا اور اپنے شہر میں آیا اور لوگ یسو مسیح کے پاس آئے اور ایک مفلوچ کو بھی چار روپے پر لائے کیونکہ وہ چار روپے پر پڑا ہوا تھا چل نہیں سکتا تھا کمزور تھا اور یسو مسیح نے ان کا ایمان دے کر کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک وہ شخص جو اپنے گھرانوں کے اندر بیمار ہے اگر وہ اٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بیماری ہے تو بیماری کیسے ہے اور یہاں کس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے اور کس گناہ کو معاف کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نافرمانی جو ہوتی ہے نا وہ گناہ کو لے کے آتی ہے جب ہم خداون کی نافرمانی کرتے ہیں خداون کے آئین کو قوانین کو حکموں کو نہیں مانتے تو نافرمانی جو ہے ہماری زندگی کے اندر آتی ہے جب نافرمانی آتی ہے تو ابلیس ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور جب ابلیس ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے تو وہ ہمارے اندر بیماری کو لے کر آتا ہے اور بیماری ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے ہیں کئی دفعہ ہم فروڈ کھا رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم کولڈرنگز پی رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم ریڈیو سٹریٹ ہاکر سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ابلیے سے ایسی میزش کر دیتا ہے ایسی چیزیں شامل کر دیتا ہے ایسے جراسیم ڈال دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہیں سے اس نے پانی پی لیا تو اس پانی کے اندر ایسی چیزیں تھیں ایسے جراسیم تھے جو اس کے اندر گئے اور انہوں نے بیماری کو بنا دیا اور انسان کی بیماری کے اندر جب انسان پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو معلوم نہیں ہوتا وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں میڈیسن لوں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور آپ نے بہت ساری ایسی تیسٹمنیز ایسی گواہیاں سنی ہوں گے ایک لیسیاں کے اندر کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے جب کوئی لچار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا اور بستر مرگ پڑ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس مریض کو لے جائیں اپنے گھر میں اور اس کا آخری وقت ہے جو اس کی خدمت کر رہی ہیں آپ کریں اور اس کے بعد یہ بندہ مر جائے گا اور لوگ کہہ کرتے ہیں کہ اس مریض کو جب اپنے گھر لاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی سیوہ کرتے ہیں تاکہ جلد اجل وہ بندہ جو ہے یا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ جلد اجل جو ہے کیونکہ مر تو اس نے جانا ہی ہے اور اس کی جتنی بھی سیوہ ہے وہ کر سکیں لیکن کئی بر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اماندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تو علاج کیا اب ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو عبدی نجات دینے والا ہے جو عبدی گناہ معاف کرنے والا ہے اور جب اس ڈاکٹر سے رہائی پاتے ہیں اور اصلی ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں یعنی یسو مسی کے پاس آتے ہیں یہوشوہ مشہہ کے پاس آتے ہیں تو پھر یسو کے نام میں جب کوئی خادم اس کے لئے دعا کرتا ہے اکلیسیا دعا کرتی ہے تو ہم یہ ٹیسٹمنی گواہیاں دیکھتے ہیں کہ وہ یسو کے نام میں بندے شفاہ پا جاتے ہیں جب ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز نہیں آتی اور ڈاکٹر جو ہے حق بکے ہو جاتے ہیں اور پڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو بہت ساری بیماریاں تھی بہت ساریاں کمزوریاں تھی لیکن اب بھی یہ بیماری کہاں چلے گئی تو میرے عزیز بھائی اور مینوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایکٹلی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں یہ صرف اور صرف ابلیس کی طرف سے آتی ہیں اور ابلیس سے نہیں چاہتا کہ آپ زندگی پائیں کسرت کی زندگی پائیں ابلیس آپ کی زندگی کے اندر موت لانا چاہتا ہے اور جب بیماری آپ کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے ابلیس آپ کی زندگی کے اندر اٹیک کرتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہ کو لے کر آتا ہے اور گناہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اور گناہ جو ہے وہ موت لے کر آتی ہے اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا شاید کتنا ٹائم پیریڈ اس نے اس بیٹ پہ گزارا ہوگا اور اس کی زندگی کے اندر کوئی خوشکبر ہی نہیں تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سے علاج کرا سکے اور لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چار پئی پر اٹھا کر لاتے ہیں اور یسوسی نے کہا کہ یہ تو بڑے ایمان کے ساتھ آئے اور یسوسی نے بڑے ایمان کے ساتھ ان کو شفاہ دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے کیونکہ اس کے زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ تھا آج کہیں نہ کہیں آج ہماری زندگی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ ایسے گناہ ہے ہمیں ان کو نکالنا ہے ہمیں اس سینز کو نکالنا ہے کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہمارے زندگیوں سے ہر طرح کا گناہ جو ہے وہ ختم ہو کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یسو نے ان کے خیال ملوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال رکھتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوگئے یا کہنا کہ اٹھو اور چل پھر اور پھر یسو نے کہا اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے حاللویہ پریزدہ لور اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ابن آدم یعنی خدا یسو مسیح ناصری کو ہی جو اول اور آخر ہے جو جہودہ کا ببر جس نے میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے صرف اسی کو اختیار ہے آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کسی اور کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا صرف یسو مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے یسو مسیح کو زندگی دینے کا اختیار ہے یسو مسیح کو بدروں سے رہائی دینے کا اختیار ہے یسو مسیح کو کچھلے مگوزاق کرتا ہے یسو مسیح آپ کی ہر ایک گھاٹی کمزوری دور کرنے میں قادر ہے یسو مسیح آپ کو اسمانی بادشائی میں لے جانے کیلئے آیا ہے یسو مسیح آپ کو اپنے بیٹ اور بیچیاں بنانے کیلئے آیا ہے اور یسو مسیح آپ کے ساتھ ایوری ڈی ہر روز آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تھا کہ ماندو بوش سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ یسو مسیح آپ کے پاس آنا چاہتا ہے یسو مسیح آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس لئے مسیح مسیح نے کہا تھا کہ تم جان لو کہ اگنی آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور وہ آدمی وہ بزرگ وہ بچہ جو بھی تھے اس دور کے اندر بہت سارے عورتیں تھیں بہت سارے بزرگ تھے بہت سارے بچے تھے بہت سارے ایسے تھے کہ جو اپنی زندگی کے اندر درد رکھتے تھے تکلیف رکھتے تھے لیکن جب یسو مسیح کے پاس آتے ہیں تو لوگ شفاہ پاتے ہیں رہائی پاتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو یسو مسیح کے لہو سے خریدا گیا تھا جب یسو مسیح کے پاس لائے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نجات اس پر رحم کیا فضل کیا اور اس کی بری بدکاری گناہ کو معاف کیا تو وہ بچہ فوری طور پہ کیا ہوا اٹھ بیٹھا اور چلنا شروع کر دیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی چار پہ اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا اور اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا ہے اور اختیار جو ہے وہ صرف یسو مسیح کے پاس ہے مسیح یسو نے کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شغید مناؤ ان کو باپ بیٹر القدس کے نام سے ببطسمہ دو یہ کلیسیاؤں کے اندر خدمت کا کام جو ہے یہ مسیح یسو نے لوگوں کو تیاری کے لئے دیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں یسو مسیح کی آواز سن کے اس اختیار کو جو مسیح یسو نے دیا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہوئے آگے کلیسیاؤں کے اندر ہم بیداری کا کام ہم بٹکے ہوئے لوگوں کو خدا ہم یسو مسیح کی طرف لانے کے لئے یسو مسیح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کے لئے ہم ہمیشہ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور مسیح یسو کے ساتھ جب اس کے شگر کے چلتے تھے تو وہ بھی روحانی برکات حاصل کرتے تھے اور وہ دنیا کی برکات کے ساتھ تو الہی برکات کو بھی حاصل کرتے تھے کیونکہ وہ یسو مسیح کو فالو کرتے تھے اور یہاں لکھا گیا ہے لوگ کا پانچ باب اس کی چوبیس میں آیت میں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے صرف اور صرف یسو مسیح ناصری کو ہے میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا لوگ کا رسول کی معافت لکھا گیا انجیلی پیغام اور اس کا ہم چوتھا باب دیکھتے ہیں اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ پھر وہ بلیل کے شہر کیفر نہوں میں گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا جیسے کہ آج سبت کا دن ہے یسو مسیح ہمیشہ اپنے باب کی فرما برداری کرتے تھے اور خدا یسو مسیح نے یہ کہا کیونکہ جو باب نے مجھے سکھایا ہے جو باب نے مجھے دیا ہے وہ میں آگے بانتا ہوں باب مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے میں اور باب ایک ہیں تو یسو مسیح جو ہیں ہمیشہ اپنے باب کی فرما برداری کرتے تھے اپنے باب کی مرضی کو بجا لاتے تھے جب ہم ایمارے باپ پڑھتے ہیں تو یسو مسیح نے کہا کہ تیری بادشیہ ہے تیری مرضی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اور یسو مسیح نے ہمیشہ باب کو ویلیو دی ہے آج ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خدا یسو مسیح کے ساتھ جڑے نہیں اگر ہم کچھ باب سے پانا چاہتے ہیں تو وہ صرف واحد راستہ جو گناہ معاف کرنے کا جسے دیا گیا اختیار یسو مسیح اس کے وسیلے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے آج جریکٹلی طور پر آپ خدا مند یحوہ پاک خدا سے کچھ نہیں مانگ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے یحوہ پاک خدا نے سارا اختیار یسو مسیح کو دیا ہے یسو مسیح کے پاس یہ اختیار ہے گناہ معاف کرنے کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے ابن آدم کو زندگی دینے کا اختیار ہے ابن آدمی کو جو ابن آدم ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ انسان جو جیتی جان ہوئے ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی میں تاخل کرے اور اس بادشائی اس ہیون میں لے کے جائے یہ اختیار صرف ہمارے خدا یسو مسیح کے پاس ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبت کے دن سہبت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا کون ہمارا خدا من یحوشفہ مشیعہ یسو مسیح ناصری سہبت کے دن جو تھے وہ تعلیم دے رہے تھے اور ان کو ایڈوکیشن دے رہے تھے اور لکھا ہے کہ لوگ اس کی تعلیم سے بڑے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا یہاں اختیار کی بات جب میں کرتا ہوں تو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ کل اختیار وہ کہتا کہ کل اختیار میرے پاس ہے عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں میرے بند کی ہوئے کو کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کھول بند نہیں کر سکتا جب مسیح یسو کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر ہم کیوں گبراتے ہیں ہمارے اندر کیوں پریشانی آ جاتی ہم کیوں ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کیوں نہیں کرتے اپنی نکامیوں کا اقرار کیوں نہیں کرتے اپنی پریشانیوں کا اقرار کیوں نہیں کرتے ہم انسان ہیں نا ہماری زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں ایک ایسے پوائنٹ پہ ہم آ کر کہیں نہ کہیں گل جاتے ہیں لیکن یسومسی ہمیں ہر روز اٹھاتا ہر روز ترو تازہ کرتا ہے ہر روز ہماری زندگی کے اندر اپنی بلیسنگ کو لے کر آتا ہے اور جب یسومسی اپنی بلیسنگ کو ہماری زندگی کے اندر لے کر آتا ہے اپنی اختیار کو ظاہر کرتا ہے تو پھر ہم انسان ہوتے ہوئے ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مالک خدا مندی اور پاک خدا کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہوئے اس کے جلال کیلئے آگے بڑھتے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں اور خدا کے کلام علی کا ہے اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی اور وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہا یسن ناصری ہمیں تجھ سے کیا کام اب یہ بڑی گہری بات ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بھی یسن سی کو جانتا ہے آج بہت سارے لوگ اگر یسن سی کو جانتے ہیں تو ابلیس بھی یسن سی کو جانتا ہے اور وہ چلاتا ہے کرلاتا ہے یب یسن سی کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے جب کوئی بدرو زدہ شخص کے اندر جب کوئی ابلیسی قوت کام کر رہی ہوتی ہے اور جب آپ یسو کے نام سے دعا کرتے ہیں تو اس کو آگے لگتی ہے اور وہ چلاتا ہے روتا ہے اور بدرو اس کے اندر جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے اور یہاں بھی ایسا ہوا کہ یسو مسیح ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ جانتا ہے ابلیس کہ یسو مسیح جو ہے کل اختیار کا خالق اور مالک ہے آج ہم بھی یسو مسیح کو یہی ترجہ دیتے ہیں کہ وہ کل اختیار کا خالق اور مالک ہے اور گناہ معاف کرنے کا اور زندگی دینے کا اختیار یسو مسیح کے پاس ہے اور لکھا کہ یسو ناصری وہ کہتا ہے کہ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے کو آیا ہے ابلیس کہتا ہے یسو مسیح کو کہ تُو ہمیں احلا کرنے کا ایہ ہے میں تُو سے چاہتا ہوں کہ تُو کون ہے تُو خدا کا قدوس ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں ابلیس کہتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تُو خدا کا قدوس ہے تُو خدا کا بیچا ہے تُو یسو ناصری ہے یعنی ابلیس اس بات کو مانتا ہے آج کلیسیاؤں کے اندر آج پریشانی یہ ہے کہ لوگ آج حقیقی تعلیم کو بھول گئے ہیں یسو مسی کو بھول گئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں پانی لیتے ہیں پانی کو پر دعا کرتے ہیں تیل لیتے ہیں تیل کو پر دعا کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اور چیز ایسی لے لیتے ہیں روما لے لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں کوٹ لیتے ہیں ان کو پر دعا کر کے کہتے ہیں جی ڈال دو ان کے اوپر ایسے کرتے ہیں تو یہ تعلیم غلط ہے ہمیں فوکس یسو مسیح کی طرف کرنا ہے جب ابلیس جانتا ہے کہ یسو مسیح کل افتیار کا خالق اور مالک ہے اور وہ تھٹھراتا کامتا ہے تو ہمیں بھی یسو مسیح کے سامنے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے ہمیں یسو مسیح کو فالو کرنا ہے اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے حالیلویہ اور جب یسو مسیح کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدای یسو مسیح کی تعلیم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں یسو کے قد کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور لکھایا کہ یسو نے پھر اسے جھڑکا اور کہا جھک رہا ہے آج ابلیس آپ کی زندگی کے اندر بھی شوڑ ڈالتا ہوگا آپ کو روکتا ہوگا کلام سننے سے پڑھنے سے روکتا ہوگا آپ کی زندگی کے اندر خاندانوں کے اندر کلیسیاؤں کے اندر آپ کے سفر کے دران آپ کے شاپنگ کر رہے ہیں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں کسی پروگرام کے اندر ہیں ابلیس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن یسو مسی نے بڑے اتیار کے ساتھ ابلیس کو کہا کہ چھپ رہا اور وہ خموش ہو گیا آج ہمیں ابلیس کو خموش کرنے کی ضرورت ہے اور یسو کے نام کو آگے لانے کی ضرورت ہے اور لکھا کہ اس میں سے یسو مسی نے کہا کہ نکل جا اور اس پر بدرو بیج میں پٹھک کر بغیر اسے تکلیف پرچائے خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ نکل گئی اور وہ بچہ جو ہے ازاد ہو گیا وہ بیٹا ازاد ہو گیا آج ہم بھی اگر ازاد ہونا چاہتے ہیں آج ہم بھی اگر ابلیس کے شکنجے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف اور صرف یسو مسی ہونا چاہیے جس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور جب یہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار یسو مسی کو ہے تو آپ اس بات کو یقین جان لیں کہ اگر گناہ معاف کرنے کا اختیار یسو مسی کو ہے تو وہی خدا ہے یہ بات ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام مجسم ہوا اور مجسم ہونے کے بعد خدا یسیم سی نے کہا کہ میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یعنی پاک روح کے ذریعے آج خدا کی پاک روح کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ یسیم مسیح کل اختیار کے خالق اور مالک تھے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے وہ جلد آنے والے ہیں اور جو اس کو بنائے گا جو آپس میں اس بات کا اقرار کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ اس کا اظہار کرے گا کہ یسیم مسیح کل اختیار کے خالق اور مالک ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور لکھا ہے کہ سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے نپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں جب لوگوں کے کانوں کے اندر آواز پہنچتی ہے تو بہت بڑی دھوم مچ جاتی ہے بہت بڑا شور شرابہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا نام یسو ناصری ہے اور یسو مسیح کے پاس لوگ بڑی بڑی بھیڑ آتی تھی ہزاروں کی تداد میں لوگ صبح اتبیر شام یسو کے پیچھے آتے تھے اور بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں کے اندر کمزوریوں کے اندر مایوسنیوں کے اندر یسو مسیح کے پاس آتے تھے ان کو شفا دیتا تھا کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یسو مسیح اپنے نام کو جلال دینے کے لیے ان کو شفا دیتا تھا بہت سارے ایسے لوگ جو یسو مسیح پاریمار نہیں بھی رکھتے تھے کہ یسو مسیح رحم کرتا ہے فضل کرتا ہے اور ان کو شفا دیتا تھا ان کو زندگی دیتا تھا آج بھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے یسو مسیح تیار ہے ضروری ہے کہ ہم خدا یسو مسیح کی آواز کو سنیں اور یسو مسیح کو قبول کریں اور کلامِ اردس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی کام کرتا تھا بڑے اختیار کے ساتھ کرتا تھا اور خدا ان کا اختیار جو ہے یہ صرف اور صرف یسو مسیح کو دیا گیا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا ہے تاکہ ابلیس کے کاموں کو کچھ لے سو آئیں ہم یسو مسیح کو پہلا درجہ دیں یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کریں توبہ کریں اقرار کریں بقت اسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی ہاصل کرنے کیلئے یسو مسیح کے ساتھ جڑے رہیں خدا ان ہمیں برکر دے خدا ان ہمارے ساتھ ہو تاکہ آج کا زندگی بخشنے والا کلام جو زندگیاں تبدیل کرتا ہے گھرانوں کو تبدیل کرتا ہے خدا ان آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا خدا تبدیل کرے گا اور اس اختیار کے ساتھ جو یسو مسیح کا اختیار ہے یسو مسیح کے پاس جائیں اور یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کریں آئے ہم دعا کرتے ہیں زندہ آسمانی باپ یارے خداون یسو کے نام میں میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں اور آج کی شب آج کی رات جتنے بھی خداون تیرے بیچ اور بیچیاں اس وقت خداون تیرے کلام کو تیری آواز کو سن رہے ہیں اور جنہوں نے مالک خداون خدا اپنی پریئر روکیسٹ یہاں نیچے لکھی ہیں مالک خداون خدا ان تمام پریئر روکیسٹ کو جانتا ہے ان کی نیچ کو جانتا ہے ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے اے مالک خداون جہاوے پاک خدا اس آئیڈی پر جتنے بھی تیرے بیچے اور بیچیاں جن کا تنہیں فدیہ دیا ہے جنہیں تنہیں ابلیس کے شکنجے سے ازاد کیا ہے کیونکہ کول اختیار کا خالق اور مالک تو ہے اے مالک خداون یسو کے نام میں ان بیٹوں کو رہائی بخش دے ان کی ہر طرح کی بیماری کمزوری یسو کے نام میں جاتی رہے لانتے جاتی رہے برکتیں آتی رہے اور خداون تیرے نام سے فضل ان کی زندگی میں آتا رہے اے مالک خداون جتنوں نے خداون تیرے کلام کو تیری آواز کو سنا ہے انہیں برکت پر برکت دے اور اپنے رحم اور فضل کی نیچے رکھ تاکہ مالک خداون ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ تُو رحم کرنا اور شفقت کرنا ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر خداون خدا پہلا درجہ رکھتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی نادفاقی کی روح ہر طرح کا جادو ہر طرح کا ٹونہ ہر طرح کی تاریکی کی کوپتیں تو یسو کے نام میں دور کرتا ہمیں اپنے اور اپنے گھرانوں کو ہمیں محفوظ کرتا اور ہماری زدگی کے اندر اپنے کلام کو لے کر آتا ہے ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج کی شب آج کی رات ایک پر پھر ہم اپنے اپنے گھرانوں کو یسو جی تیرے لہو میں چپاتے ہیں تیرے لہو کی بار میں کور کرتے ہیں اور جتنے خداون تیرے بیٹھے بیٹھیوں نے آج پریئر اوکیسٹ دی ہے خداون تیرے کلام کو سنا ہے ان سب کو بڑی برکت دے رہائی دے اور ہمیشہ آپ نے رحم اور فضل کی نیچے رکھ مالک خداون یسو کے نام ہے جو کچھ مانگا ہے وہ یسو مسیح کے نام سے پایا ہے آمین 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 خداون تیرے آپ سب کو بڑی برکت دے خداون تیرے آپ کے ساتھ ہو خدا نے موقع دیا تو دوبارہ پھر کسی طرح ہم آئیں گے اس آئی ڈی پر خدا کے کلام کو خدا کی آواز کو لے کر خدا کے کلام کو سنیے اور آگے ضرور شکھ کیجئے ابا یعبے بلیسو شباط شلوم